حیثیت کیا ہے ہاں محمد عسکری اگر کہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ملانا آپ کی بات ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن اللہ کا بیان کیا ہوا حکم اس کے بارے میں تصور بھی یہ نہیں کیا جا سکتا یو حرمو علیہم الخبائث اور نبی کام کیا کرتا ہے نبی کا کام فقط مععضہ کر دینا نہیں ہے ممبر سے کہہ دینا نہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ مرا ہے یہ وہ نبی نہیں ہے اس کے بارے میں کہا جائے کہ ملہ کی دور مسجد تک اب تو مسجد بھی محدود ہوئی آپ وہ رہی ہے نا آہستہ آہستہ پہلے پولویو کو محدود کیا کہاں تک مسجد تک لائے بس مسجد کے آگے کچھ نہیں اب مسجد بھی وہ گھسا ہے آپ کہتے ہیں مسجد میں بھی آپ خطبہ وہ دیں گے جو ہم کہیں گے ابھی یوپی شیعہ باق بورڈ کے چیئرمین کہ وہ آیا ہے نا آرڈر کہ خطبہ میں یہ دیں تم ہوتے ہوں گے ان کا کہنے والے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے خطبہ وہ ہوگا جو امام رضا نے سکھایا ہے جو امام رضا نے سکھایا ہے جمعے کی شان کو سمجھے کہ نماز جمعہ ہے کیا یہ جاہل آکے ہمیں سکھائے گا کہ نماز جمعہ کیسے پڑھائی جائے گی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خطیب جمعہ کے لیے مستحبی ہے جب آئے تو کفن پہن کے آئے دیکھا کہاں آپ لوگوں نے خطیب جوا کفن پہن کے آئے اٹھویں امام فرماتے ہیں اصلحہ لے کر کے آئے ہم غیرین اصلحہ تبدیل ہو گیا ڈنڈے میں اب ہر ایک کی حمد کی بکر ہوتا ہے ہر چیز ہو اصلحہ لے کر کے آئے امام فرماتے ہیں کفن علامت ہے اس بات کی کہ ہم حق کے لیے جان دینے کو تیار ہیں اور اصلحہ یہ علامت ہے کہ حق اور عدل انصاف قائم کرنے کے لیے جان لینے کو بھی تیار ہیں جان دینے کو بھی تیار ہیں جان لینے کو بھی تیار ہیں البتہ عدل کے لیے حق کے لیے باطل کے لیے نہیں اپنی اقتدار اپنی اقتدار کی حوث مجانے کے لیے نہیں اپنی حکومت کے دائرے کی توسیع کے لیے نہیں الیکشن جیتنے کے لیے نہیں قیام حق کے لیے امام فرماتے ہیں کہ دو خطبہ رکھا گیا ہے نماز جمعہ میں زہر کے تو چار رکعت تھی نا زہر کے جگہ جمعہ پڑھتے ہیں جمعہ میں کتنی ہو گئی دو رکعت جمعہ میں دو رکعت دو رکعت کے جگہ خطبہ خطبہ کوئی معمولی چیز نہیں سننا واجب خطبہ کا سننا جس میں خطبہ ہو رہا ہے کوئی بھی ایسا کام کرنا جو خطبہ سننے میں مضاحمت ایجاد کرے حرام ہے حتیٰ نماز پڑھنے خطبہ ہو رہا اور آپ کھڑے ہوگا نماز پڑھنے کے لیے اگر خطبہ آپ نہیں سن پا رہا ہے جب ہم نماز پڑھیں گے جو کہاں سے سنیں گے دو چار لفظ کان میں ٹکرائیں گے کہا کچھ تا سمجھے کچھ یہی تو ہوگا نا پھر تو نماز پڑھنا سننا واجب ہے خطبہ کا امام رضا فرماتے ہیں دو خطبہ کیوں رکھا گیا کہا دو خطبہ رکھا گیا ہے تاکہ خطیب جمعہ ایک خطبے میں لوگوں کو حق اور تقوی کی دعوت دیں اچھائی کی دعوت دیں برائی سے لوگ کیا وہی کام لکھا اغمبر کرتے تھے دوسرا خطبہ کہہ کے لیے عالم اسلام کو پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ کرے سادشوں پر سے پردہ اٹھائے کہ کیا کیا سادش ہو رہی ہے تن خطرات میں ہم گھرے ہوئے ہیں بیدار کرے لوگوں کو مشکلوں کا حل پیش کرے خطبہ فقط وہ رکوع سجدہ کر کے گھر نہیں جانا ہے رکوع سجدہ کر کے گھر نہیں جانا ہے امام کھڑا کہاں ہوتا ہے محراب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں محراب اور عوی زبان میں محل جنگ حرم سے بنا ہے نہ محراب محراب محل جنگ وہ جنی شیطانوں سے بھی لوتا ہے انسانی شیطانوں سے بھی لوتا ہے جشانہ خطبہ جمعہ کی آپ کہنے جیو خطبہ جمعہ میں جوہاں بایسی کوئی بات نہ کا حاج کہی جائے جس سے امن میں خطرہ ہو کون کہتا ہے بھائی جس سے امن میں خطرہ ہو کوئی بات کہی دیگی تو جاتی ہے نا کچھ ہو کون سے ایسا جمعہ آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں کے اوپر ہم کے خلافاتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد وہ آرڈر جاری کرتے ہیں مسجد میں نماز کے علاوہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا کوئی استعمال یعنی مجلس میں اس کو جو ہم کر رہے ہیں کہ آپ یہ آرڈر نہیں آیا ہے یہ آرڈر یہ جہاں یوپی کا ہے یوپی مقبورڈ کے چیرمین نے دیا ہو سکتا ہے ان کو دیکھتے دیکھتے یہ جو ہے بیہار کا چیرمین بھی جو ہے بول اٹھیں بھائی نائی کو دیکھ کر کہ حجابت تو بڑھتی ہے نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے چہر دوسرے بھی اگر خاموشی رہی سکوت رہی تو آرڈر سے بعد ایک قدم وہ اور آگے بڑھیں گے کدھر کچھ نہیں ہو سکتا مجلسیں نہیں ہو سکتی محفیلیں نہیں ہو سکتی کس نے کہا کہ مسجد فقط نماز کی دیکھا ہے سب سے پہلی مسجد جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی بتاؤ مسجد پیغمبر میں کیا فقط نماز ہوتی تھی قضاوت وہی پر ہوا کرتی تھی تعلیم کا نظام وہی پڑھا جنگی حکمت عملی وہی پیدنتی تھی وہ فوت سے ملاقات پیغمبر اسی مسجد زندگی کا کون سا ایسا شعبہ تھا جو مسجد جس سے خالی تھی مسجد یہ مسجد امارت کا نام نہیں ہے مسجد بیلڈنگ کا نام نہیں ہے پیغمبر کی وہ سادہ مسجد جس پر چھپر پڑا ہوا تھا پہلے تو چھپر بھی نہیں تھا اس مسجد سے دنیا لرستی تھی آج مدینہ کی کتنی شاندار مسجد بن گئی ہے مگر بے روح مسجد ہے بے خاصیت مسجد ہے آپ دیکھیں نماز پنجگانہ ایک محلے میں دس جماعت ہو سکتی ہو سکتی ہے نا مگر نماز جمع سوا پانچ کلو میٹر کے ایریے میں ایک سب وہاں ایک اٹھا ہوں کہہے کے لئے بھائی اسلام فقط پوجہ پاتھ کا مذہب نہیں ہے کہ مسجد گئے آپ پوجہ کر کے چلے آئے مسجد پوجہ کا یہ جگہ نہیں صرف ہے مسجد الہی تعلیمات کو جامع عمل پہنانے کی جگہ ہے چاہے ان کا تعلق نماز سے ہو روزے سے ہو حج سے ہو ذکات سے ہو عدل و انصاف کے قیام سے ہو روح اسلام نماز نہیں ہے یاد رکھیے گا روح اسلام روزہ نہیں ہے روح اسلام حج نہیں ہے روح اسلام قیام عدل ہے